پاکستان کا جغرافیائی محلے وقوع پاکستان کے لیے ایک سٹریٹیجک ایسٹ بھی ہے اور مصیبت بھی جیسا کہ ایک شیر بھی ہے اچھی صورت بھی کیا بری شہ ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی سو پاکستان کا جغرافیائی بھی کچھ ایسا ہی ہے امریکہ سوویت یونین سر جنگ جاری تھی تو پاکستان کی مثال دو ہاتھیوں کی لڑائی میں پھس جانے جیسی تھی اب دنیا چین کے اُبھرنے کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے سر جنگ میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنے وقت کے جدید ترین اسلحے سے پاکستان کا دل بہلانا چاہا چاہے وہ پی این ایس غازی ہو یا پاک فضائیہ کے لیے ایف ایٹی سکس سیبرز ایف ون او فور سٹار پائٹرز ہوں گی ایف سکسٹینز اور جب ضرورت نہیں رہی تو پریسل ترمیم کی شکل میں بازو مرونے کا بندو بس بھی کیے رکھا ایسے میں پاکستان نے بھی سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈالنے والی پولیسی بدل کر فرانس چین اور تھوڑا بہت روس کی جانب بھی دیکھا بھارت بھی اب روسی اسلحے پر انحصار کم کرنے کی پولیسی پر عمل پیرا ہے اور داسو رفال تیاروں کی انڈین ائر فورس میں شمولیت اس کی ایک مثال ہے لیکن اس ایک مثال کے ساتھ بھارتیوں نے وہ ادھم مچا رکھا ہے کہ بس اب ظاہر ہے کہ پاکستان نے بھی رفال کا توڑ کرنا ہی تھا سو اب مقابلہ ہے ٹوین انجن کنار ڈلٹا ونگ والے ملٹی رول فائٹر ڈاسو رفال کا میڈیوم ویٹ سنگل انجن کنار ڈلٹا ونگ ملٹی رول کومبٹ ائر کرافت چینگ ڈو جی ٹین سی سے اور دونوں تیاروں کو ہی 4.5 پلس پلس جنریشن قرار دیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی ٹین سی تیاروں کی پاکستان ائر فورس میں انڈکشن کے بعد ہونے والی پہلی ائر ڈیفنس مشکوں کی اور پاکستان نیوی کے فلیٹ میں شامل ہونے والے دو نئے ایریل پلیٹ فارمز کی ترجمان پاک فیضائیہ کے مطابق پاکستان ائر فورس نے ایک آپریشنل ائر ڈیفنس مشک کا انعقاد کیا جس کا مطمئن نظر مستقبل کے اسکری چیلنجز کی مناسبت سے پاکستان ائر فورس اور پاکستان آرمی کے ائر ڈیفنس سسٹمز میں بہمی اہم آہنگی کو فروغ دینا تھا ان مشکوں میں پی اے ایف کے جن آپریشنل ایسٹس نے حصہ لیا ان میں جیٹین سی ایف سکسٹینز جیف سیونٹین تھنڈرز میراجز اور ایف سیون پی جی تیارے شامل تھے اس کے علاوہ پی اے ایف کے ائر ڈیفنس سسٹمز کے ساتھ جدید ترین ڈرونز بھی ان مشکوں کا حصہ بنے مشک کا بنیادی مقصد جدید اثری تصورات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کاؤنٹر ائر آپریشنز کی تیاری کرنا تھا مشک میں پاکستان ائر فورس اور پاکستان آرمی کے فضائی دفاعی احساسوں کے ان زمان پر توجہ مرکوز کی گئی جبکہ پی اے ایف کے آپریشنل عملے کو ممکنہ خطرات کے خلاف حکمت عملی تیار کرنے مشک کرنے اور درست کرنے کی تربیت دی گئی ائر شیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے آپریشنل ائر ڈیفنس مشک کا معاینہ کیا کمانڈ آپریشن سینٹر سے مشک کا مشاہدہ کرتے ہوئے سربراہ پاک فضائیہ نے فورسز کی بہمی اہم مہنگی کے ساتھ اشتراکی کار ڈیفنسیو اور افنسیو حکمت عملی کا مشاہدہ کیا اس کے ساتھ ہی آرمی ائر ڈیفنس کے ساتھ ان کی مشترکہ کاروائیوں کا بھی معاینہ کیا تاکہ مستقبل میں کسی بھی حقیقی خطرے کے بیش نظر ایمپلائیمنٹ کے جدید اسکری تصورات کو پرکھا جا سکے ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق اس ائر ڈیفنس مشک میں پاک فضائیہ کے آپریشنل حیسٹس بسرمول لڑاکہ تیارے ائر ڈیفنس ایلمنٹس فورس ملٹیپلائرز اور بیٹل منجمنٹ سینٹرز نے حصہ لیا ائر چیف نے اسی اسکری مشک کے تناظر میں ایک آپریشنل ائر بیس کا دورہ کیا اور پاک فضائیہ کے آپریشنل کنسٹرک کے تناظر میں پی ایف کے فضائی بیڑے میں نئے شامل ہونے والے انمینڈ ایریل سسٹمز یا اسکری ڈرونز کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ائر چیف نے کہا کہ اثر حاضر میں انمینڈ ایریل سسٹمز نے فورس ملٹیپلائرز کی حیثیت اختیار کر لی ہے جو جدید دور کے اسکری تناظیات اور جنگوں میں حتمی اور فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں ائر چیف نے واضح کیا کہ پاکستان ائر فورس خطے میں ہونے والی جیو سٹریٹیجک پیشرف سے پوری طرح باخبر ہے اور پاکستان کی خودمختاری ملکی سالمیت اور پاکستان کی فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے ائر چیف نے پی ایف کی مجموعی جنگی تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا اور قوم کو یقین دلایا کہ پاکستان ائر فورس افواجہ پاکستان کی شانہ بچانہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا موت اور جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار ہے اس کے لیے ہم بات کریں گے پاکستان نیوی میں ایٹی آر سیونٹی سیون اور ایٹی آر سیونٹی نائن تیاروں کی جنہیں کراچی میں ہونے والی تقریب میں بازابتہ طور پر پاکستان نیوی کا حصہ بنایا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی چیرمنٹ جائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا تھے نیول چیف ایڈمیرل امجد نیازی بھی تقریب میں موجود تھے پاکستان نیوی میں شامل کیے جانے والے ایٹی آر سیونٹی سیون کی انڈکشن اور ایٹی آر سیونٹی نائن تیارے کی رول اور تقریب کے حوالے سے آئی اس پی آر نے بتایا ہے کہ دونوں پلیٹ فارم سٹیٹ آف ڈی آرٹ ویپنز اور سینسر سے لیس ہونے کے باعث پاکستان نیوی کی صلاحیتوں میں زبردست اضافے کا باعث بنیں گے چیرمنٹ جائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹری جنرل ندیم رضا تھے اپنے خطاب میں بیرہ اند کی جیو سٹریٹیجک صورتحال کے حوالے سے توقع ظاہر کی کہ نئی انڈکشن سے زمندری عدود کی دفاع کے لیے پاکستان نیوی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا